اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں وقت نیوز میں ہوں ہوت لائن پر فیصل رحمان ناظرین ملک میں آپ نے دیکھا کہ پچھلے اگر چند روز کام جائزہ لیں تو بڑا ایک سیاسی اتار چڑھاؤں میں نظر آتا ہے کبھی ایمکیو ایم پر تنقید کی جاتی ہے کبھی بات کی جاتی ہے پاکستان ٹیپلز پارٹی پر خاص کر کے چند ایک ایسے سابق وزراء کی اوپر جو آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں کس طرح کی بات لیکن ابھی ریسنٹ ڈیز میں آپ نے دیکھا کہ جو ایک پورا موڈ سوئنگ جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہوا ایمکیو ایم کی جانب سے بہت زیادہ ڈائریکٹ پن پوائنٹ کر دیا گیا چند لوگوں کو جب ایمکیو ایم پر بھی الزامات آئیت کیے گئے کہ جناب غالباً ان کی جماعت جو ہے کچھ اس طرح کے سلسلوں میں ملوث ہے جو کہ انٹی پاکستان سنٹیمنٹس اس میں ملوث ہیں ان کو انہوں نے کلیریفائی کیا ساری بات شیط کی گئی پھر انہوں نے یہ بات کی کہ جناب کچھ میڈیا کے حضرات بھی غالباً کچھ بائس ٹپینین رکھتے ہیں اور کچھ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنی جو ان کی رائے ہے اس کو مسلط کرنا چاہتے ہیں شاید قوم کی رائے کے اوپر بھی کچھ اس حوالے سے بھی پھر کل کے پروگرامز آپ نے دیکھے ساری کچھ بات ہوئی ٹوٹل آج کے پروگرام میں جو مارا موضوع ہوگا جس بات پر ہم گفتگو کریں گے آج کے اس پروگرام میں وہ پرائمیریلی فوکس ہوگا کہ ہونے کیا حوالہ ہے یہ ہو کیا رائے یعنی کہ ایم کیو ایم اتحادی ہے یا مخالف ہے اور سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کس ڈگر جائے گی کچھ حق پرس جماعتوں کا کچھ اور کہنا ہے جب فیڈرل گورنمنٹ سے سٹیٹمنٹ آتی تو اس کے کچھ معنی اور ہوتے ہیں لیکن جب وہاں کے کرتے درتے وزراء کی بات کی جاتی ہے تو کچھ اوری سٹیٹمنٹ ہمیں نظر آتی ہے ہمارے ساتھ رائے موشتبہ خرل صاحب موجود ہیں ایم این اے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے رائے صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے رائے صاحب کے برابر میں تشریف رکھتے ہیں صدیق الفاروق صاحب پاکستان مسلم لیگ کے رینوم آئے ہیں بہت شکریہ صدیق الفاروق صاحب آپ کا بھی اور ہمارے ساتھ جاوید صدیق صاحب موجود ہیں جاوید صاحب needs no introduction is a very senior media person آپ کے بھی آج کے پروگرام میں بہت شکریہ ادا کریں گے آپ آئے رائے صاحب یہ ہو کیا رہے بڑے بڑے different different کیاس رہے ہیں آپ خاص آدمی ہیں صدر صاحب سبھی آپ کا سلسلہ قریبی ہے کچھ پتائیں کہ ہو کیا رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے introduction میں بہت ساری باتیں کی ہیں میں یہ سمیتا ہوں کہ کراچی کے سندھ کے حوالے سے حالات کراچی میں بڑے گمبیر تھے سیچویشن خراب تھی پچاس ساٹھ لاشیں average 24 hours گر رہی تھی الحمدللہ حکومت وقت نے پریزیڈنٹ آ پاکستان نے پرائیم منسٹر خود وہاں گئے دونوں important ملکی حکومت کے کرتا درتا اور اس کے بعد وہاں کی administration وہاں کی سندھ گورنمنٹ نے دو فرنٹ پہ جنگ لڑی ہے ایک تو فرنٹ ہے کہ جو سامنے نظر آتا ہے اور وہ فرنٹ ہے کہ وہاں کی law enforcement agency جو ہیں ان کو enforce کیا گیا ان کو زیادہ rights دیے گئے responsibilities دی گئے اور police کے ساتھ rangers اور fc جو ہے they have almost taken over the things and things are better today الحمدللہ ریسل آپ بھی فوج میں رہے ہیں آپ بھی system کو سمجھتے ہیں آپ بھی command and control کو سمجھتے ہیں یہ جب اتنے بندے مروانے کے بعد کیوں کیوں کہ پہلے کوئی hype create کی گئی تھی کیا وجہ تھی یہ نہیں کیونکہ ریبان ملک صاحب پر اقرام نکتا ہے جب ہو جاتے ہیں سسلے ٹھیک ہو جاتے ہیں بات ایسی نہیں ہے ان سے یہ بھی امزار بگا جاتے ہیں کہ وہ ملویس نہیں ہیں تراجی کے حالات میں ایسے کہوں گا سالوں سے 86 میں میں وہاں پر ہوا کرتا تھا فوج میں میں تھا جب سے یہ حالات خراب ہونے شروعے تو مختلف ادوار میں vested interest ہیں لوگوں کی different groups کے جب وہ کبھی وہ black کہہ لیں کہ آپ وہ کرتے ہیں black mailing کرتے ہیں کبھی کچھ ایسے اناثر ہیں complex situation سب تین جماعتوں پہ انگلی اٹھتی ہے سر MQM پاکستان پیپلز پارٹی اور A&P A&P آپ کی اتحادی ہے صبح خیبر پختون خواہ میں اگر وہ ملوث ہیں تو وہ بھی آپ کے پارٹنرز ہیں تیسری جماعت اگر آپ بات کریں تو MQM ہے جو آپ کے اتحاد میں جانے والی ہے یا جو بھی اس کا فیستہ آنے والے دنوں میں ہوگا دیکھتے ہیں وہ کس کروٹونٹ بیٹتا ہے and the third party is you yourself تو سب سے یہ وہ بھی اتحاد میں تھی اگر ابھی نہیں بھی MQM یہ اتحاد میں اور تیسری پارٹی آپ خود ہیں کون سا گروپ ہے جی کون سے لوگ ہیں گے دیکھیں بڑے کھل کے نام آئے ابھی اس کی اوپر میں نے آپ کو ایک گزارش کیے کہ اس کے اندر ایک situation صرف political size یا political انصر ہی نہیں ہے اس کے اندر اور بھی بہت سارے اناصر شامل ہیں اور اس کے اندر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کے اندر جو ہے وہ بتا گروپ بھی ہے اس کے اندر لینڈ مافلیا لینڈ مافلیا بھی ہے اس کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں میں آپ کو بتاؤں جو political parties کو بھی ڈکٹیٹ کرنا چاہتے ہیں business communities کے لوگ اس کے اندر لسانی ethnic groups بھی ہیں کراچی 18 millions لوگوں کا ہے جس کے اندر میرے خال میں ہنڈر سے زیادہ countries ہیں جس کی population ایک city میں رہتی ہے تو اچھی بات یہ ہے کہ different groups کے یہ لوگ جب active ہو جاتے ہیں یا problem create کرتے ہیں one part of the کراچی تو it does not reflect all the country ایک اور چھوٹیس میں دو باتیں کر رہا تھا دوسری یہ بات کہ ہم نے ایک channel dialogues کا کیونکہ ایک میڈیا کے گروپ میں بیٹھا تھا تو ایک میرے میرے ساتھی تھے مکم کے انہوں نے without mentioning the name انہوں نے کہا جی کہ یہ election ہوئے ازاد کشمیر کے تو ہمیں دو سیٹے ہمارے میں نے کہا یار میں تو ایک چھوٹا سا political worker ہوں ایک party کا میں کوئی leader بھی نہیں ہوں نہ کوئی میرا اتنا بڑا portfolio ہے لیکن president کے جا کے میں پیوم پکڑ لیتا ہوں کہ آپ کو دو دو سکر دے دیتے اگر آپ کراچی میں امن ہونے دے تو this is what ہم نے رائے مجتبا خرال صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں اور جیسے وہ شعر ہے نو کہ زد کی ہے اور بات مگر خوب بری نہیں بھولے سے اس نے سینکڑوں وعدے وفا کی یہ بھولے سے پیار میں انہوں نے کام کی بات کہہ دی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا ایک پارٹی کے نمائندے نام نہیں لوں گا میں نے کہا میں تمہارے پاؤں پکڑ لوں گا پاؤں جا کے صدر صاحب کے آپ امن خائم کر تو انہوں نے بتا دیا کہ وہ کون لوگ ہے نام نہیں لیا اب یہ جو ڈی جی رینجرز اور آئی ایس آئی کی ریپورٹس آج پیش ہوئی ہیں اور اتنے دنوں سے چل رہی ہے انہوں نے کہا پولٹیکل پارٹیز کے ملٹنٹ ونگز جو ہیں یہ وہ یہ کام کر رہے ہیں یہ سپریم کورٹ میں ریپورٹ پیش ہوئی یہ تو سب کو ویسے بھی تو پتہ ہی تھا اچھا اب یہ میں کہتا ہوں نا میں جاتا ہوں میں ابھی اس جو بہت ڈسٹرب پیریڈ ہے اس پہ پانچ دن کراچی میں رہ کے آج جائیں اللہ گواہ ہے وہاں کا ہر آدمی بتائے گا آپ یہ کون سا علاقہ ہے یہاں کون سرگرم ہے یہ بھتہ کون لے رہا ہے یہ قتل کون کر رہا ہے وغیرہ وہ پوری کلیر بات کر دیں تاجروں کے پاس جائیں وہ بتا دیں گے میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ جب پولٹیکل پارٹیز کے یہ جو ملٹنٹ ان کے جو ہیں یا ان کے دہشتگرد گروپ کہہ لیں وہ یہ کیوں کرتے ہیں فیصل صاحب یہ بڑی اہم بات سب کام ہو رہا ہے پیسے کے لیے کراچی پیسے کے لیے اقتدار تھپا مافیا اسمبلیوں میں آو پھر ان کو کچھ کرنے نہ دو پھر بدماشوں کو چھوڑ دو پیسہ بھتے کے ذریعے کٹھا کرو پیسہ زمین پر قبضہ کرنے کے لیے کٹھا کرو پیسہ منشیات کے ذریعے کٹھا کرو پیسہ اسلاح بیچ کٹھا کرو اور یہ جو پولٹیکل پارٹیز جو تینوں حکمران جماعتیں وہاں میں کیا بات کی ہے میں تو یہ کہتا ہوں وہاں یہ ریپورٹ آ گئی ہے اور یہ ریپورٹ جو ہے انڈیسپیٹڈ ہے یہ کیا ہے کہ پولٹیکل پارٹیز میں جو ان کے سرپرست ہیں اور یہ چھوٹے لوگ نہیں ہیں بڑے لوگ سب سے بڑے وہ ان سے لائن سیر سب سے بڑا حصہ تو وہ ان سے لیتے ہیں تو وہ اپنے اس حصے کے لیے کوئی یہ کہتا ہے میں نے پاکستان کا سب دنیا کا امیر ترین آدمی بننا ہے کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے یہ ساری وہ جو حوص ہے نا اور اس حوص میں وہ ملک جو اللہ تعالیٰ نے فرمائے نا کہ تمہیں کسرت کی حوص نے مار دیا کسرت کی حوص کی وجہ سے تم یہاں اس وقت تک نہیں ختم ہوئی جب تک تم قبروں تک نہیں جا پہنچ یعنی قبر کی مٹی جو ہے وہ تمہاری حوص تو حوص ہے اس کے لیے ملک جائے تو کوئی پرواہ نہیں اس کے لیے سات ہزار پاکستانی قتل ہو جائیں تو پرواہ نہیں اس کے لیے ذرا سا وہ نکلیں تو جناب کمیشنری نظام لانا پڑے دس دن کے بعد کمیشنری نظام واپس تو پرواہ نہیں کمیشنری نظام حیدر آباد اور کراچی میں تو پرواہ نہیں اور دباؤ پڑا تو پھر سندھ میں واپس کوئی پرواہ نہیں پرانے ذلے نافذ ہو گئے کوئی پرواہ نہیں واپس ہو گئے کوئی پرواہ نہیں کہیں آپ کو ان کی ان پالیسیوں میں تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ کہیں اس ملک کا عوام کا مفاد نظر آیا یہ ساری دولت اور سارا یعنی اقتدار جناب اقتدار کا ایک ایک دن عاصف علی زرداری صاحب خرید رہے ہیں قوم کے خون سے کراچیوں کراچی کے شہریوں کے خون سے کرپشن سے اور ملکی مفادات کو بیج کر ایک بریک کا شہر ہو رہے ہیں ناظرین ایک بریک پوچھو گا کہ کیا یہ واقعی بات صحیح ہے کی تاثر ہے یا حقیقت بھی اس میں کچھ ایک بریک دیتے ہیں بلکم بیک جی گفتگو ہماری جاری ہے کراچی کے حالات کے اوورال سیاسی صورتحال کے ایک طرف نون لیگ کا اپنا موقف ہوتا ہے ہمیشہ ٹارگٹ کیا جاتا چند جماعت کو لیکن یہ جو بات کر رہے صدیق الفارق صاحب نے کہ تینوں جماعت ہیں چاہے این پی ہے چاہے پاکستان پرلز پارٹی یہ میری اپنی ریپورٹ نہیں ہے نہیں آپ کی بات درست ہے بڑے پر ذرائع رہے ہیں اس کو پیش کیا سکرین کورٹ میں ٹھیک بات اب صاحب اس کی نظر میں جو کچھ سارا کچھ ہو رہا ہے جو کیس بلڈ اپ ہو رہا ہے جس کے خلاف بھی ہو رہا ہے آسمان جانگیر صاحبہ کو بھی آپ نے سنا اور انہوں نے جو بات کی یہ کس ڈائریکشن میں سر یہ اونٹ کس کروٹ اب بیٹھے دیکھ بات یہ کراچی میں جو میٹرپولٹن سٹی ہے اس پہ سیاست اور کرائم اکٹھے ہو گئے اور اس کا آغاز جو ہے نائنٹیز میں ہو گیا تھا اور نائنٹی ٹو میں فوج نے جنرل عاصف نواز کے دور میں کراچی میں آپریشن کیا تھا اس لیے کہ ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کارکنوں کا بقاعدہ سواپ ہوا ایڈ دی کو ریڈ کوارٹر کراچی بندے ایمکی ایم کے بھی جو ان کے پیپلز بارڈے کے اغوا ہوئے تھے وہ ایمکی ایم والے لائے اور سواپ پنگ ہوئی ایک یہ بھی مرالہ تھا تو آرمز وہاں آتے رہے کھل لے اور پچھلے اٹھ دس سال میں تو بہت زیادہ اسلا آگیا یہ جو سٹوری ہے کہ جناب جتنے بھی نیٹو کی کنٹینرز آئیں اور یہ سارا جدید اسلا جو کراچی پولیس بھی یہ کہتی ہے رینجز بھی کہتی ہے بیانہ خود پروگرامز میں انہوں نے کیتفا بات کی کہ جی وہ ہمیں آؤٹ نمبر کیا کرتے وہ بہت بہتر اور جدید ویپنز ہیں ہم سے اور ابھی پیکٹس کا بھی الان جو کریمنلز ہیں تو یہ کیا بات اس میں صداقت ہے کہ نیٹو کے کنٹینرز میں اس کم انویسٹیگیشن ہوں چاہے زلفکار مرزا نے کہا ہزاروں کنٹینرز جو ہیں وہ اسلا کے گوری صاحب کی بی ایسٹیو بی ایسٹیو کنٹینرز لیکن کچھ ضرور ہوگا اور کنٹینرز کا بہت بڑا فگر ہے لیکن وہ جو ویپنز ہیں اور وہاں پہ جو لائن فورسیگ اجنسیز ہیں انہوں نے ایسے صفیسٹی گیٹیڈ ویپنز پکڑے ہیں جو غیر ملکی ہیں اس کا مطلب یہ کہاں سے آ رہے ہیں تو ایک تو وہاں طرف کی وار ازرائی ویپنز راکٹ لانچرز مسائلز یہ ایک پاکستان کے ایک شہر میں یہ ازلا دووج کے باس بھی نہیں ہوتا اور اب آپ دیکھیں ان اسلیہ جو انہوں نے ملٹری کے اپنے ونگز جو اسکری ونگز بنائیں ان کی وجہ سے وہ پھر اپنی جو پولٹیکل سپیس ہے اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا علاقہ ہے ادھر آپ نے نہیں آنا یہ ہمارا علاقہ ہے آپ ادھر نہیں انٹر ہو سکتے نو گو ایریاز بنے ہوئے ہیں تو اتنی کمپلیکس سیچوئیشن بنا دی گئی ہے میرے خیال میں اگر ایم کی ایم اور بیبلز پارٹی کے درمیان ایک مفاہمت تھی جو سیاسی تھی اگر وہ مفاہمت کی سیاست تھی تو اس کے نتیجے میں کراچی میں پیس ہو رہا چاہیے تھا سی پیس پیس مجھے مجھے بتائیے کہ پیس کو خریدنا پڑے گا مجبوری ہو گئے ہماری تین چار سٹیک ہولڈرز ہیں اور ساری تگڑے ایم کی ایم کا اپنے وہ کہتے ہیں ستارہ ہماری اپنی 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 پیس چالیس پیس لاکھ پتھان ہیں این پی کی اپنی وہاں پر سنگ اس کو نام بھی نہیں کر سکتے سند تو سند کا حصہ ہے سر مطلب اگر آپ کے علاقے میں آپ کی اکثریت ہے چاہے آپ پخشتون ہیں چاہے آپ اردو سپیکنگ ہیں چاہے آپ سندھی ہیں بلوچ ہیں اگر آپ کی مجوریٹی ہے تو اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ آپ کی جہاں مجوریٹی کسی کو آرٹیفیشلی تھرو دا فورس آف گل اس دیموکرائٹک کمپلیکشن کو بدلنے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے اور یہ بھی نہیں چاہیے کہ میں کسی جگہ فریلی مومنے کر سکو فریلی جا کے کسی پارٹی میں شامل نہ ہو سکو یہ نہیں چاہیے اس کا یہ نتیجہ نکلے گا لڑائی جگڑا ہوگا خون خراب ہوگا اور یہ جو ایک طرف کی وار شروع یہ زیادہ ہوتی جائے دو تین ایسی شخصیات کے نام جو بڑے نام تھے چالیس پنت سالہ پرانے دوست ڈاکٹر ظلفکار مرزا ان کی وائف ان کی والد کا کردار ان کی پوری فیملی اور سندھی ایک ان میں نام ان کا زرداری صاحب کے خاص آدمی اب وہ ایک الگ ریفٹ پہ چلے گئے ان کی بیان بازی ایم کیوم کے ساتھ صاحب کے طابعہ اور ایمان ملک کو ٹارگٹ کیے گا چلے مان یہ لیٹس سپوز اس کو ایڈمیٹ کرتے کہ سپوز اینکیوم والے سائی ہیں اور مرزا صاحب غلط ہیں لیکن سر کی جو رشکری ریسانی کا بیان آیا اب یہ ایک صوبے سے ایک سپوٹ دوسری صوبے سے دوسری بات یہ سر کہہ کو میں آپ کو ایک بات بتاؤ بات دائریکٹ پن پوائنٹ کیا جارہ رہا رہا دیکھے رحمان ملک جو ہے نا اس جو میں دیکھتا ہوں دل سے بات کر رہا میں پولیٹیکل ایک ورکر ہوں اور پریزیڈنٹ پاکستان کی میرے بانی پرائم انس نے مجھے بٹایا جو میں نے نظروں سے خود دیکھ رہا بات دل سے کرتا ہوں میں یہ فیل کیا ہے اور انہوں نے وہاں پر جو گائیٹ لائنز دی ہیں کیونکہ فیصلے تو ظاہر ہیں وہی کرتے سندھ گورنمنٹ لیکن مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ کچھ لوگ ابھی بھی سیاست کرنے سے باز نہیں آتے کل پریزیڈنٹ آف پاکستان نے میہ صاحب کو فون کیا وہاں سے نواب شاہ سے اور انہوں نے کہ میہ صاحب یہ وقت سیاست کا نہیں ہے ملک بچانے کا ہے دیش کردی کی جنگ ملک حالت جنگ میں اور دوسرا کراچی کی صورتحال جو ہب سٹی ہے پاکستان کا معاشی لحاظ سادی لحاظ سے کراچی کا آمن یا کراچی کی پکچر پورٹریٹ کرتی سمجھ نہیں آتی کہ کچھ لوگ زندگی میں باشور لوگ باعزت لوگ پڑے لکھے ویزن رکھنے والے لوگ سبق سیکھ لیتے تاریخ کے غلط فیصلوں سے کچھ لوگ ابھی بھی سبق سیکھنے کیلئے تیار نہیں یہ چاہتے کہ مر جائیں سارے چلے جائیں گھر ختم ہو جائے سیاست انسلٹ ہے یہ توہین ہے پاکستان کے عوام کے دیئے منڈیٹ کی ہمیں جب بھی وقت ملا ہم انہوں نے بجٹ بتا دوں انہوں نے بجٹ میں جو کچھ کیا ترتالی عرب کی روٹی لیکن ہم نے کہا کہ بجٹ مجھے کہا رہے بریک لیتے ہیں جی بریک کے بواپس لیتے ہیں آپ کو مول بریک ناظری خلط سا بات ہو رہی تھی آپ سے دو تین چیزوں کی بات کر رحمان ملک صاحب کے اوپر سوال میں پوچھوں گا بریک کے بعد ایک دوسر یہ بتائی کہ رحمان ملک صاحب کے اوپر سیدھا دو اتنے دھگڑے بندے کی اوپن پوائنٹ کیا رہے اور بڑے سویر قسم کے الگیشن مطلب کہ موطرمہ کے قتل کے اندر انہوں نے کہہ دیا ہانز ان گلو والی بات کی یہ شامل ہیں جیسے پھر انہوں نے کہا یہ وقت پروف کرے گا میرے پاس ڈاکیومنٹ سائنس میں یہ نہیں کہتے لیکن اتنی 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 بندہ قرآن اٹھا کے بات کرے لیکن کوئی ایسی بات بات میں انہوں نے اتنی بات کر دی کہ ہاں جی وزیراعظم صاحب ایک جو بھی حساب کتاب ہوگا آپ مجھے بتائیں سر کی یہ سب سے پہلے کسی بھی پولیٹیکل آدمی کو کلام پاک ہمیں زیب نہیں دیتا ہے زیب اس بندے کی کسی بات ہے کسی 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 کنفرنس کرنا کبھی کہنا میں شراب پیتا ہوں میں خرید کے پیتا ہوں میں پلاتا ہوں سچ تو بول دیا نصر یہاں تو اتنے پیتے اور مکر جاتے ہیں اس کے کہ one time he is giving as a Muslim this type of statement میں تو نہیں اس بات کی مجھے credibility نہیں لگتی وہ جھوٹ بولنے تھے میں آپ کو فیصل بات میرے بھائی بتا رہو وہ یہ کہ to me he is not not discriminating any political militant ہم نے یہ all over ایک فیصلہ کیا ہے پریزنٹ آف پاکستان نے اور پرہنسٹ نے کہ we will do this operation جو بات ہو رہی تھی کہ آج جو ریپورٹ آئیے اس سے پہلے ہی پریزنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے کراچی کامن اس عوام اور ملک کی خاطر ہم نے کسی چیز کو accept بھی نہیں کرنا نہ کوئی پرنسپل پر کمپرمائز کرنا یہ کہنا کہ ہر دن ہم خرید رہے ہیں اقتدار کے لیے یہ بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جو اس ملک کے لیے لا اور ارڈر کی سیچویشن میں پرسو شام چیچے جب میں ان کے خریب پہنچ اور موٹر سیکل بگایا میرے سکارز کو دیکھے جا کے پولی میں گرے ایک ادھر ہی ڈیتھ ہوگی دو جو باگ گئے تو بچیوں کے زیور چھین لیے جاتے سر عام بازار کے اندر اغوا کر لیا جاتا ہے ایک گورنر کو پہلے کر دیا کہ اسی سینیٹ کر دے گا اس کے بیٹے کو اگر لیا جاتا آج تک وہ پتہ نہیں کوئی بات نہیں کرے گا دوسروں پہ اسلام آباد میں نہیں اس کے ساتھ کون تھی فورس کون تھی جو اس کو پر بندہ کہا سے تھا اور اس کو دو دن ڈیوٹی پہ کس نے لگایا میں نے خود جا کے آر پیو آفد سے انکواری خود کی میں آپ کو آج بات بتاؤں بجائز کے کہ ہم ایک دوسرے پہ الزاموں کی بچھار ہم ایسی باتیں کیوں نہ کریں کہ جس سے پاکستان جمہوریت کو اور آنے والے باتیں سندھو کو کریں میں فوراں یہی سے کیوں نہ لوں یہ اپنا گورنر سلمان تاثیر گورنر سلمان تاثیر جب فیضاباد گورنر کریں اس کے ساتھ پروگریکشن بھی سنے نا جی کریں جب فیضاباد تو فیڈل گورنمنٹ کا کام تھا ان کو پروٹیکشن دینا یہ مان چکے ہیں اس میں کہ ہم نہیں دے سکتے نہیں خرد صاحب خدا دانا اس طرح نہ کرو میں جڑی جڑی گل تو دوسری بات میں یہ ارز کروں گا ہارڈ ورکنگ کہتے ہیں ہارڈ ورکنگ کا کیا مطلب ہے ہارڈ ورکنگ سامنے باغتر دور 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 نظر آئے بیچ میں سے کیا جو مرضی کرتا رہے میں یہ کہتا ہوں انہوں نے ظلفکار مرزا کے بارے میں بات کی ظلفکار مرزا کا بیان یا فیصل صاحب زواری کا بیان یہ معاملات تو سپریم کورٹ فیصل دے دے گی کس تک کریڈبل باقی رہے گا رحمان ملک صاحب پاکستان کے وہ شاید سب سے زیادہ متنازع آدمی ہیں اب متنازع آدمیوں سے بعض اوقات اپنی حکومت کی کریڈبلیٹی کے لی بھی ان کو سلوٹ کر کے الگ کر دیا جاتا ہے لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ شاید متنازع آدمی میں مزید کچھ کرے گا میں اس کو ایک لمحے انہوں نے نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہا نواز شریف صاحب جب بولٹن مارکٹ جلی تو وہ کراچی گئے وہاں چیف منسٹر قائم ملیشہ کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ لوگوں کی خدمت کریں نہ آپ کے خلاف سازش کریں گے نہ سازش کرنے دیں گے ابھی شہباز شریف صاحب گئے یہاں سے کیا میسیج دیا کہ کراچی پاکستان ہے آئیے سیاسی وابست سیاسی لوگ ہیں کن کے پاس پولیس ہیں کن کے پاس رینجرز ہیں کن کے پاس پانچ کوئی شک نہیں جی گورنمنٹ سپوس ٹو بی بلیم اب میں ارز کروں گا کہ اب بات آجاتی ہے کہ اس کراچی کے مسئلے کا حل کیا ہے میں یہ کہ کہ کراچی کے مسئلے کا حل یہی ہے کہ جب پلٹیکل پارٹیز وہاں انوالوڈ ہیں ان کے ملٹنٹ گروپس انوالوڈ ہیں کوئی اور کام کرے گا تو وہ بھی ایک پلٹیکل پارٹی ہوگی اور وہ ادارہ اس کے اپنے مسئلات ہوگی دی ویپنائز کریں گے تو ممکن مجھے پاتھ کرنے دے پھر یہ کریں ضرور دی ویپنائز کے لیے تو ان کے پارٹنر جو حکومت کبھی کمیشنری اور کبھی جناب ڈسٹرک گورنمنٹ اور اس میں جو ایک مزاق ہے یہ ابھی کی بات ہے یہ انتظامی فیصلہ ہے میں انتظام کر رہا ہوں اگر تو میں اپنے پاس سے کوئی بات گھڑ کے بتا رہا ہوں یہ سیریس کیوں نہیں کہتا ہوں آن سے پھرداری صاحب نے بارہ سال فیصل صاحب سنے بارہ سال جیل میں رہے ٹھیک اچھی بات یعنی یہ بات ہے حقیقت ہے کیا وہ اس لیے رہے ہیں قربانیا کہ اب ساڑھے جہاں سات ہزار آدمی قتل ہو جائیں اور کہیں ہم نے قربانیاں دیں اور رائے خرل صاحب جو کہیں جی ہم نے قربانیاں دیں یعنی اس لیے نہیں ہے کہ کراچی میں آمن قائم کرنے کے لیے اٹھارہ مہینے پہلے جب جائنٹ انویسٹیگیشن ٹیمز نے دے دیں آپ کو فیرستیں اتفاق رائے سے جب ٹارگٹ کلرز پکڑے گئے تو اس میں کیوں نہیں پکڑے وہ کیوں نہیں پکڑے جاوری صاحب یہ بتائیں کیا وہ دن کبھی آئے گا جب بڑا پیسے والا آدمی تھا بڑا کمایا بڑا کچھ کیا بڑا پاوفل بندہ تھا بڑے ہی عرصے سے تھا حسنی ببارک کہ وہ ٹی وی پہ آپ دیکھ رہے تھے لیٹا ہوئے عدالت پہ کیوں حالات رہ گئے انڈ آپ کا بڑا اچھا نہیں ہوتا یہ کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ اقتدار کی جانگ ہے یا پیسے کی جانگ ہے یا لینڈ مافیا بتہ مافیا گوم پھر کے آتی تو سب اقتدار پیسہ پاور دولت اسی کے چکر میں سر کوئی پوسیبلیٹی ہے اس کی کہ دو چار ٹگڑے بندوں کو لٹکایا جائے اگر ویلنگنس ہے تو پھر ہو نا یہ تو میں ماننے کو تیار ہی نہیں ہوں کہ ان جماعتوں کے ملیٹنڈ ونگ نہیں ہیں ٹھیک ہے ملیٹنڈ ونگز ہیں کوئی در فرشتان ملیٹنڈ ونگز ہیں ملیٹنڈ ونگز ہیں یہ وقت آئے گا کہ آپ کو کراچی وہ روشنیوں کا اور امن کا شہر نظر آئے گا یہ میری آپ سے اچھی بات ہے یہ اچھی بات لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ بہت کڑے اتصاب کی ضرورت ہے ایک دوسری یہ کہ جو سیاسی چباتے سٹیک ہولڈرز ہیں کراچی میں ان کو اپنے گریبان میں جھانکنا پڑے گا ان دی لارجر انٹریسٹ آف دس نیشن اور یہ تمام جرائم پیشہ لوگ جو ان کی سیاسی جماعتوں میں آ گئے ہیں اگرچہ یہ صدیق الفاروق صاحب نے کہا کہ وہ جو بتا وصول کرتے ہیں یا ماردار کرتے ہیں اس میں ان کے پولیٹیکل لیڈرز بھی حصہ دار ہیں یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے اس کو اس کو ختم کرنا بڑے گا اور آپ اس کو ڈسکریج کریں اور سیاست گن کے ساتھ نہیں ہوتی سیاست مقالمے کے ساتھ ہوتی ہے سیاست مفامت کے ساتھ ہوتی ہے سیاست ڈائلاغ کے ساتھ ہوتی ہے سیاست اپنا منشور اور پروگرام لوگوں کو پیش کر کے ان کی حمایت حاصل کرنا اور ووٹ کی طاقت سے سیاست ہوتی ہے سیاست گن سے نہیں ہوتی ہے اگر گن سے سیاست ہو تو وہ فاشزم ہے وہ سیاست نہیں ہے وہ ڈیموکریسی بھی نہیں ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ the sooner the better اگر ہماری سیاسی جماعت ہے کراچی میں people's party mqm a.n.p یا جو بھی stakeholders ہیں ان کو بہت جل اپنا اعتصاب کرنا چاہیے اپنے آپ کو اعتصاب کیلئے پیش کرنا چاہیے اور voluntarily وہ تمام لوگ ابھی تک تو جاویز صاحب سلسلہ یہ چل رہا ہے کہ میں انپلزار میں لگاتا ہوں یہ آپ پہ لگاتے ہیں آپ انپلزار میں لگاتے ہیں ہم blame game میں چل رہے ہیں دیکھیں یہ blame game ہے but the entire nation is aware proof sanitary people's party یہ proof ہے میں بتاتا ہوں دیکھیں پوری قوم جو ہے وہ اس بات سے اب آگاہ ہے اور آشنا ہے کہ کراچی میں تمام جو political اس وقت جو خون خرابہ ہوا ہے اس میں سارے political لوگ ملوث ہیں اور ان کے جو militant groups ہیں وہ ملوث ہیں انہوں نے ان کو allow کیا اپنے اپنے اور ان کلوں سے پھر انہوں نے لڑائی لڑی اور اس میں ان کے نہ صرف سیاسی مفادات تھے بلکہ ان کے معاشی اور تجارتی مفادات بھی تھے ان کے protection کے لیے انہوں نے کراچی کو تباہ وربا کیا یہ جو کمیشنری نظام ہے یا بلدیاتی نظام ہے یہ بھی آپ کے خارے میں total at the end of today پیسے کو کیسے جو disposable پیسہ ہے وہ آپ اپنے خابر میں رکھنا چاہتے ہیں یہ کی وجہ اس کی اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کمیشنری نظام ہوگا تو پاکستان کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس میں administration بہتر تھی اس میں control بہتر تھا administrative اور جو یہ مشرف صاحب نے نازموں کا نظام بنایا تھا اس میں administrative control بہت کمزور پڑ گیا تھا institution کمزور اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ جو باتیں پہلے control ہو سکتی تھی law and order price control ہو سکتی تھی اسلحہ کو آپ روح سکتے ہیں اب اگر یہ system آ جائے باقی سارے صوبے یہ کر رہے ہیں اگر یہ system وہاں بھی ہو جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے administration بہتر ہوگی اور یہ پاکستان کے مفاد میں ہے کراچی کے حضراباد کے سندھ کے مفاد میں ہے یہ administrative system وہاں پر بہتر بنایا جائے کڑا اتصاب کیا جائے اور law and order کو خاص طور پر ensure کیا جائے اور کوئی اس پر compromise نہ کیا جائے چاہے اس کے لئے آپ کو کتنی قیمت نہ دینی پڑ صدیق صاحب یہاں سے واپس ہی آئیں گے ایک break لیتے ہیں break کے بعد آپ واپس آتے ہیں رازم پھر conclusion کی طرف جائیں گے کہ اگر کوئی حل ہے جو حل تو نکالنا ہی obviously we can't leave کراچی in the state جس میں وہ بھی ہے تو اس کا حل ہوگا کیا جب کوئی بھی اپنی غلطی کوئی بھی جماعت اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں اور دوسروں پر الزام لگاتی ہے تو وہ کون اتنا بڑا اپنا دل کرے گا کہ ہاں جی ہمارے بندے بھی involved تھے یہی لوگ پکڑے گئے ان کو سزا دی جائے کیا یہ ایسا وقت آئے گا کہ ایسا دیکھیں گے ہم we'll just take a shot break stay with us welcome back صرف سے پہلے کہ conclusion کی طرح quick question جو بھی break میں بات ہو جائیں صرف کیا جلزولف کا میرزر صاحب میں جو 3 لاک لائسنس کے ہم بات کرتے ہیں ٹھیک ہے صرف کیا ضرورت ہے لائسنس اتنا شکر نے کی نہیں میں اس کا جواب اس طرح verbally انہوں نے ایک statement دی میرے لئے credible نہیں ہے اگر آپ چاہیں تو میں on record سندھ گورنمنٹ سے ہوم منسٹی سے میں منگوا کے میں آپ کو اس کا record دے سکتا ہوں بات ہو رہی تھی جویر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ larger interest of the nation پاکستان کی بقاق لیے یہاں پر تو ابھی میرے خیال میں جو ڈیشری کی جو ہے وہ کلم بولنی چاہیے زبان بولنا شروع ہوگی ہے کہ یہاں پر حکومت بچانا ہے یا پاکستان تو میں تو کسی کو نہیں کہتا میں یہ کہتا ہوں کہ الزام کی سیاست ختم ہونے چاہیے اور یہ کہنا پاکستان میں کہ ہم افہام و تفہیم کی سیاست چاہتے ہیں یہ پاکستان کیلئے ایک نیا تجربہ ہے which is a very difficult لیکن اس کو digest کرنا پڑے گا digest کریں گے اداروں کو مضبوط ایک یہ بات کر رہے تھے میرے بھائی ایمٹی ایم کو digest کر رہا رہا میں الزام کا جواب نہیں دے رہا میں ایک ایسی بات کر رہا ہوں جو فیکٹ ہے اور وہ فیکٹ یہ ہے کہ آپ تاریخ جانتے ہیں کہ جب پاکستان میں کمیشنری نظام تھا تو مجسٹیٹ سٹیٹس میں جایا کرتے تھے کنٹرول لسٹ دیکھا کرتے تھے لوگوں کو موقع پر جرمانے کرتے تھے سیزائن دیتے تھے آج 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 وہ جو ڈیشری کے پاس ہے تو کوئی سیبل جج اٹھ کے بازار میں جا کے کنٹرول لسٹ چیک نہیں کرتا اب میرے بات صاحب تو بات یہ ہے کہ الزام ایک دوسرے کہ میرا پوئنٹ سکورنگ ہو جائے میں چاہوں میرا پوئنٹ سکورنگ ہو جائے ان چیزوں کو نماغ سے نکال پہ لیکن یہ ایل پی کا اور اس کا کانسٹنٹ فڈا تو چلتا رہا ہے نجی نہیں اب یہ دو بڑی جماعتی یہ تو پھر اور یہ بڑے کلیر کٹ ایکسپٹ نہیں کر رہا ہے ان پی ایسٹیز کو یہ تو پھر صرف کانسٹنٹ پرولم ہے دیکھیں یہی بات ہے کہ کیا ہم نے اپنی پارٹیز کے انٹرسٹ کو دیکھنا ہے کہ پاکستان کے انٹرسٹ کو دیکھنا ہے میں اس قوم پر کے سر سیاستی کرتے ہوتے ہیں وہی پارٹیاں ہیں ایک فکرہ یہاں پر ایڈ کرنا چاہتے ہیں متعدہ قومی مومنٹ جو ہے اس نے اپنا نام بدلا ہے قومی مومنٹ ہم اس کو میں سمجھتا تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو ملگیر سطح پر ارگنائز کرنا شروع کیا ہے وہ ایک فیڈریشن کی تصور کے ساتھ تو اچھی بات ہے لیکن مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ وہ کراچی کے اندر پختونز کو یا نان اردو سپیکنگ لوگوں کو پالیٹیکس کرنے کی اجازت اس سٹیٹمنٹ کے بعد نہیں دے رہے اور یہ سارا جگڑا ادھر سے ہے تو اگر انہوں نے پاکستان بھر میں اپنی سیاست کرنی ہے پورے آل فیڈریٹنگ یونٹس میں کرنی ہے ان کو دوسروں کا اکوموڈیٹ کرنا پڑے گا اور ان کو رائٹ دینا پڑے گا جس طرح وہ کشمیر میں آنا چاہتے ہیں گلگت بلتستان میں جانا چاہتے ہیں پنجاب میں آنا چاہتے ہیں حتیٰ کہ انہوں نے کہا جی ہم کے پی کے میں بھی جانا چاہتے ہیں اور کے پی کے میں ماری آرگنیزیشن ہے پچھلے الیکشنز میں کے بندوں نے ووڈنگ وہ گلگت بلتستان تک ان کو سیٹ ملی ہے صرف میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی تینکنگ جو ہے اب فیڈرل پولیٹیکس کی طرف آنی چاہیے اس لیول پہ لے جانا چاہیے اور وہاں سے اب یہ نکلیں اور اپنے آپ کو ایک اس سنڈروم سے نکال دیں کہ ہم صرف ماجر ہیں وہ پاکستانی ہے صرف سندھ پیپلز پارٹی کا گھر ایسا ہے وہی اصاب کتاب ہے ان کا بھی نہیں ان چیزوں سے نکل کے ہمیں یقین کریں اگر پاکستان چاہیے اگر عوام چاہیے تو ہمیں ان چیزوں سے نکل کے یہی غلط اپروچ ہے انیس سو چوراسی میں وہ مہاجر قومی مومنٹ بنی نائنٹی نائنٹی فور دس سال بعد جب پیپلز پارٹی کے خلاف انہوں نے پیٹیشن نمبر فارٹی سکس فائل کی تو پھر وہ مہاجر قومی مومنٹ اور انہوں نے مہاجروں کا اپنے آپ کو نمائندہ کہا اور مجھے افسوس یہ ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے تین دن پہلے جو پریس کانفرنس کی کوئی تین گھنٹے کی اس میں ایک مرتبہ پھر انہوں نے مہاجر کی بات کی تو ستائیس سال تائیس چوبیس سال گزرنے کے باوجود جو ہیں وہ انہوں نے اپنے آپ کو مہاجر کے روپ میں پیش کیا اچھا میں آتا ہوں انسٹیٹوشن کی بات ہوئی ڈسٹرک گورنمنٹ اور کمیشنری نظام دیکھیں ہم رائے کھرن صاحب مجھے بتائیں ہم نے کیا پاکستان کی میں پوری کی بات کر رہا ہوں مہاجر گئے اس کوئی بھی کہیں سے گئے موف کرتا ہے حضور نے بھی ہجرت کی تھی ہجرت سے ایک بڑا میں تو کہتا ہوں بہت بڑی چیز ہے یہ اپنے جگہ چھوڑنا کیا ہم نے ایکسپٹ کیا اس چیز کو احضر پنجابی احضر بلوچ ہماری قوم نے اس تاثب کو رد کر دیا احضر بھی ہم ان کو مہاجر کہتے ہیں ہندوستانی کہتے ہیں یہ جو مہاجر ہے یہ تو عزت کی بات ہے اردو زبان کی بات ہے میرے گھر میں 35 سال سے اردو بولی جاتی ہے میرے سارے بچے اردو بولتے ہیں میرے بھائی اردو بولتے ہیں میری بہنیں میری بات سمجھ لینا جناب ہم وہاں ان میں شادیاں کرتے ہیں وہ ہم میں شادیاں کرتے ہیں یہ تو کچھ مٹھی بھر لسانی تاثب والے لوگ ہیں جن کی اپنی مال پانی کا مسئلہ ہے یعنی اس حوالے سے نرازنا اور کھرل صاحب پہلے بنیاد 1973 میں پیپلز پارٹی نے لسانی تاثب کی رکھی جب اردو کا جنازہ ہے بڑی دھوم سے نکلے جلوس اس کے رد عمل میں نکالا گیا پھر ذلفکار علی بھٹو صاحب نے کچھ کوشش کر کے اس کو ذرا روکنے کی کوشش کی لیکن لسانی تاثب کی بنیاد تو رکھی گئی میں اس کو بعد پھر کسی بات بات کریں گے میں یہ ارز کرتے ہیں اللہ کایا نہیں نہیں میں واقعہ بیان کر رہا ہوں میں ارز کروں کہ اردو کا جنازہ ہے بڑی دھوم سے نکلے رئی سمرووی اور ان تمام شعراء اور مصنفین اور ادابا کی سربراہی میں لاکھوں کا جلوس نکلا ترادی عمل میں میں ایک بات کرتا ہوں انسٹیوشن کے حوالے سے دیکھیں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جو ہے اس کے نظام کی قواتیں انہوں نے بھی بیان کی آپ نے بھی بیان فرمائی میں بھی کہتا ہوں کمیشنری نظام کی تاریخ بھی سامنے آ گئی لیکن ہمارے بھائی جب پیپرز پارٹی والے دو مہینے ڈیڑھ مہینے میں کمیشنری نظام لگا کے پھر اس کو اٹھا کے پھینکیں پھر وہی پرویز مشرف والا گندہ نظام لائیں گے تو پھر کیا کہ سندھ میں امن ہو کیوں چاچھا فاردہ لاکھری بات انہوں نے یہ چاہیے انہوں نے یہ بات کی سپریم کورٹ نے یہ کہا جی پاکستان بچانا ہے یا حکومت بچانا ہے سپریم کورٹ ہو یا کوئی بھی عدالت جب سمات ہوتی ہے اس کے درمیان ریمارکس اوبزرویشن سوال سب ہوتے ہیں اب اگر کوئی آدمی سپریم کورٹ میں یہ ریمارک جو ہے اس کو ہی نشانہ تنقید بنائے تو کیا ہوگا ایک اور بات میں اہم یہ کہوں گا جناب کہ جناب علی میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم کو ایک موقع اور ملا ہے کہ اب وہ پارٹی بن گئے ہیں اس میں وہ کلین چٹ لے لیں اور حل اس کا یہ ہے میں اس پہ کنکلوڈ اپنی بات کروں گا کہ جناب سپریم کورٹ جو ایک آئینی ادارہ ہے جس میں کوئی سیاست نہیں کسی سیاسی پارٹی کا کوئی کسی کا بیٹا کسی کا باپ کسی کا بھائی وہاں نہیں ہے اس سے فیصلہ کرنے دیں جو حکومت ہے وہ بھی موقع پیش کر رہی ہے ایجنسیز بھی موقع پیش کر رہی ہے ساری جماعتیں بھی شہری بھی سمجھ جائے ہیں اس کا فیصلہ آ جائے تو اس پر عمل درامت اس کے الفاظ روح کے مطابق میرا یہ خیال ہے کہ متعددہ قومی مومنٹ اس کو فیڈل لیول پر ارگنائز کرنا چاہیے اپنے آپ کو اور آپ یاد رکھیں کہ ایم کیو ایم یا مہاجر قومی مومنٹ بننے سے پہلے اردو سپیکنگ لوگ جو تھے وہ مختلف سیاسی جماعتوں میں تھے پاکستان مسلم پڑھے لکھے لوگ تھے پاکستان مسلم لیگ جو مہترمہ فاطمہ جنہا کی مسلم لیگ تھی اس میں تھے وہ پیپل پارٹی میں بھی تھے وہ جے یو پی میں تھے مولانا شاہمد نورانی صاحب جو تھے ان کی جماعت میں تھے اور جماعتوں میں تھے یہ تو جنرل صاحب مرہوم زیاؤل آق صاحب نے آ کے ان کو اکٹھا کیا کوئی ان کے سیاسی مقاصد تھے ان کی وجہ سے اور اس کو ایک ایتنک ٹاچ دے دیا اب ایمکیو ایم اس سے پہلے سلسلے مختلف تھے مختلف تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ اب ان کو اس طرف آنا چاہیے اور پاکستان کے لوگوں کو ان کو سارے صوبوں میں ویلکم کرنا چاہیے کہ آپ آئیں آپ اپنا منشور دیں اپنا پروگرام دیں اگر لوگ ایکسپٹ کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے اور آپ اس چیز سے نکلیں اس مائنڈ سیٹ سے نکلیں موشن علیہ 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 وسلم ان کے کنونسن کرائے پنجاب میں ملتان میں راولپنڈی میں لاہور میں کیا آپ آئیں بسم اللہ میں کہتا ہوں سارے ساروں کو مل کے بیرزیں پاکستان کی بات بھی کرتے ہیں کریں سار last concluding remarks پاکستان کے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو یہ بات ہر جو منڈیٹ ان کو ملائے ہم اس کی رسپیکٹ کرتے یہ ہمارے منڈیٹ کی رسپیکٹ کریں اور پاکستان کے لئے سوچیں کراچی کے لئے سوچیں سندھ کے لئے سوچیں چاروں ایکائیوں کے لئے سوچیں اور یہ ذاتیات اور پورٹ سکورنگ ختم کر دے اور کراچی کامل قائم ہو جائے گا جب سب پولیٹیکل پارٹیز مل کے یہ بات کریں کہتنا کچھ اور اور یہی بات شمال شریف صاحب نے کراچی میں بیٹھ کے کی یہ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے پر آپ عمل کرنا ہوگا بلکل جو بھی فیصلہ ہو سب کے لئے بہت بھی شکریہ ادا کروں ہیں آپ پہ راہ مشتبہ کرل صاحب صدیق الفاروق صاحب آپ کا جاویس سیدھ کے باب کا ناظرین ایڈ دینڈ آف تدھے جو کنکلوجن ہوتا ہے وہی ہوتا ہے بڑی اچھی بات ہوئی کہ ایک دوسرے کو دل سے ایکسپٹ کر لیں پیپلز پارٹی ہے بڑی جماعت ہے نواز لیگ ہے بہت بڑی جماعت ہے پاکستان مسلم لیگ کاف ہے بڑی جماعت ہے ایمکیو میں ایک بہت بڑی جماعت ہے اور اس کے بعد این پی بھی بہت بڑی یہ ساری کی ساری پانچ جماعتیں سارے صوبوں میں پھیلی ہوئی ہیں سب مل کر کے ساتھ چلیں ایک دوسرے کو بریدنگ سپیس دیں انیس بیس ہو جاتا ہے تو ایک دوسرے کو ساتھ لے کر کے چلیں کیونکہ سب کی سب جماعتیں جو ہیں وہ پاکستانیوں کی نمائندہ جماعتیں پارٹیاں پیچھے رکھیں پاکستان کو آگے رکھیں تمام مسئلوں کا حل کل صبح نکل آئے گا بہت بہت شکریہ موسیقی